مکہ کی گلی گلی میں سرکار کی خلاف تحریک چلائی جا رہی تھی اور مکہ کے بازاروں میں سرکار کے پیشے آدمی دوڑائی جا رہے تھے کوئی ان کی بات نہ سنے انہی دنوں میں یمن کا ایک صوبہ دار جس کا نام تفیل بن عمردوشی ہے وہ کعبت اللہ کی زیارت کے لئے مکہ آیا جب اس کے مکہ آنے کے اطلاع ملی تو ابو جہل اور اس کے تمام حوالی موالی نکل کر کے مکہ سے باہر اس کا استقبال کرتے ہیں تفیل بن عمردوشی کا بلا زبردست استقبال ہوا ابو جہل لا کر کے اپنے گھر کھیر آیا اور کھیرانے کے بعد اس نے بڑی خاطر و مدارت کی اپنے ساتھ ساتھ لے جاتا کعبہ کا تواف کراتا اور کعبہ کی زیارت کراتا لیکن اس نے ایک بات بتائی کہا سنو آپ یمن کے گورنر ہو آپ ہمارے شہر میں آئے ہو ہمارے شہر میں ایک انقلاب برپا ہوا ہے ہمارے شہر میں ایک معاملہ ہو گیا ہو معاملہ یہ ہے کہ ایک محمد نکلے ہیں جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتے ہیں ان کی بات جو سن لیتا ہے ان کا ہو جاتا ہے وہ قرآن تلاوت کرتے ہیں جو قرآن سنتا ہے سنتا رہ جاتا ہے تم صوبہ یمن کے گورنر ہو اور اچھے شاعر ہو تم بہت ہی خوش نزاج ہو اس لیے ہم تم سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ تم کعبہ کی جب جب زیارت کرنے کے لیے جانا تو دیکھ لینا کہ محمد تو نہیں ہے اس لیے کہ ان کی جو صورت دیکھتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے اب ابو جہل اور اس کے تمام ساتھی طفیل بن عمردوسی کو اپنے ساتھ وقت وقت پر لے جایا کرتے تھے لیکن ایک روز صویرے صویرے یہی طفیل بن عمردوسی اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا آج میں تنہا کعبت اللہ کی زیارت کروں گا اور خانے کعبہ کے تکہ تواف کروں گا وہ تنہا نکل کر کے جیسے حرم میں داخل ہوئے ان کا داخل ہونا تھا کہ نگاہ پڑی ایک بڑے حسین و جمیل چہرے والے وہ کچھ کر رہے ہیں کبھی وہ اپنی محبز پیشانی کو زمین پر رکھتے ہیں اور کبھی اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو فیل بن عمردوسی نے جب حسن دیکھا تو یقین کر لیا کہ یہی ہے محمد الرسول اللہ یہی ہیں جن کے پاس ہم کو آنے کے لئے روکا جا رہا ہے اس لئے کہ ایسا حسین چہرہ میں نے نہیں دیکھا یمن سے لے کر کہ مکہ تک میں چلا آیا ہوں لیکن اتنا خوبصورت چہرہ مجھ کو دیکھنے کو نہیں ملا آلہ حضرت عظیم البرکت جب اپنے آقا کے حسن کو بیان کرنے پر آئے تو عرض کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں یا رسول اللہ ایسا حضرت عظیم البرکت جب اپنے آئے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے لکھ سے چاہاں نہیں اور یہی پھوئی خار سے دور ہے یہی شما ہے کہ دھوا نہیں اس نے اتنا حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا تھا جب بے قرار ہوا چہرے رسول دیکھ کر کے تو اپنے کان میں روئی ٹھوزے ہوئے تھا روئی کو نکال لیتا ہے اور نکالنے کے بعد جب سرکار کی مبارک آواز کو سنتا ہے تو بے قرار ہو جاتا ہے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے وہ قرآن جو پہا جائے تو مومن کا دل میں چلنے لگتا ہے وہ قرآن پہتے رہو تو دل خوش ہوتا رہتا ہے مرد مومن قرآن پہتا جائے کبھی اس کا دل نہیں گھبرائے گا یہی وہ کتاب ہے اس کتاب کی تلاوت کے بنیاد پر مرد مومن کبھی گھبراتا نہیں ہے میرے سرکار قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور لوگ قرآن پہ ہیں تو کیسے انداز سے پہتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے اور جس نبی پر قرآن نازل ہوا نبی اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کریں تو کس طرح سے لوگوں کا دل ان کی طرف مائل ہوگا آلہ حضرت عظیم البرکت اسی لئے تو فرماتے ہیں کہ نبی اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ نبی کی زبان ہے نبی اپنی زبان سے رب کی بارگاہ میں جو دعا فرما دے رب قبول فرما لیتا ہے نبی کی زبان کبھی بھی رب کی بارگاہ سے خالی نہیں واپس ہو رہی ہے آلہ حضرت عظیم البرکت تبھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے اس کی نافذ و حکومت اللہ کو سلام اللہ کو سلام آقا اپنی زبان سے کہہ دے تو دیکھو کس طرح سے زبان سرکار کی پوری ہو رہی ہے نبی کی بارگاہ میں ایک ڈھیٹ حاضر ہوا اور وہ کہتا ہے اے محمد آپ تو ایسے ایسے ہیں وہ اپنے موں کو ٹیہا بنا کر کے کرنے لگا آقا فرماتے ہیں تیرا موں اسی طرح سے ہو جائے اور عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں میرے مولا اس کا موں ٹیہا فرما دے نبی کی مقدد زبان سے جملہ نکلتا ہے تو اس کا مہٹے ہا ہی پیہا رہ جاتا ہے پھر اس کا محسیدہ نہیں ہوا نبی کی شان میں نبی کے سامنے توہین کر رہا ہے تو اس کا مہٹے ہا ہو گیا آلہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں تو نبی کے مقدس مو کو سنگنا چاہتا ہے میرے سرکار کے بہن میں مولارک کہا لیا ہے اللہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اللہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں جب تفیل بن عمردوسی نے قرآن کی تلاوت کو سنا بقرار ہوتے ہوئے آقا کی بارگاہ مکھا ہو گیا میرے سرکار نماز پہ رہے تھے نماز سے فارغ ہوئے تفیل بن عمردوسی نے پوچھا کیا آپ ہی محمد آپ کون ہیں آقا نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ میں محمد الرسول اللہ ہوں اس نے عرض کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے آقا فرماتے میں نماز پہ رہا تھا یہ نماز کیا ہے سرکار فرماتے ہیں رب کی عبادت ہے رب کون ہے سرکار فرماتے ہیں جس نے سب کو پیدا کیا ہوا رب ہے ہم اس کی عبادت کر رہے تھے اپنے عابد ہونے کا اس کی بارگاہ میں اقرار کر رہے تھے نہ رب کی عبادت ہے کہا اچھا جو آپ پڑھ رہے تھے اسے پھر پڑھ کر کے سنا دیجئے میرے سرکار نتہا نہ قرآن پہ رہا تھا نبی کونین قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں تفیل بن عمردوسی عربی شاعر بھی بڑے اچھے تھے انہوں نے جیسے قرآن کی چند آیتوں کو سنا عرض کیا یا رسول اللہ بھات بھائیے اسلام پیش کیجئے مجھے کلمہ پڑھائی بھار اللہ بھات بھائیے سورہ یمن کے گورنر کو کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل فرما لیا آپ سے پوچھنا چاہتا ہو جو تلوار کی چھاؤں میں مکہ میں آیا تھا جس کا استقبال تلوار کی چمک میں کی گئی تھی اور خانے کعبہ کے ارد گرد اب وہ کواف کرتا تھا تو لوگ اس کے استقبال میں کھڑے رہتے تھے وہی صوبہ یمن کا گورنر نبی کے قدم میں حاضر ہے اور آب تاج کو اتار کر سرکار کی بارگاہ میں رکھا عرض کیا یا رسول اللہ یہ مکہ والے آپ کی بات کو جھٹلاتے ہیں آپ یمن چلے چلیے سرکار مجلسیوے کا گورنر ہوں آقا میں پوری کوشش کروں گا کہ سارے لوگوں کو آپ کے قریب لاؤں آپ اسلام پیش کریں آقا کریم نے فرمایا تفیل بن عمردوسی ایک کام کرو تم جاؤ اللہ تعالیٰ مجھے جہاں حکم دے گا مکہ چھوڑ کر کے وہاں میں جاؤں گا ہاں اگر میری اپنی مرضی ہوئی اور رب تعالیٰ کا حکم ہوا تو میں تمہارے ہوں شہر میں آؤں گا لیکن اگر رب کا حکم ہوا جس شہر میں جانے کے لئے میں ادھر چلا جاؤں گا تفیل بن عمردوسی کو سرکار نے دعا دی تو فیل بن عمردوسی تو چلے گئے اب آپ ذرا نتیجہ نکالیے جو لوگ اگر یہ تہجیہ کرتے ہیں کہ مذہب اسلام تو تلوار کے دور سے پھیلا تھا پیارے مذہب اسلام کل بھی پھیلا تھا آج بھی پھیل رہا ہے اور قیامت تک پھیلتا رہے گا مذہب اسلام کا کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے ہاں یہ اور بات ہے جب اسلام کے ماننے والے اپنی بدعاتیدگیوں اور اپنی بدعامالیوں کی بنیاد پر اسلام کا چہرہ مسخ کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کا تو کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے البتہ ان کا نقصان ہو جاتا ہے اسلام کا کچھ نہیں بگلتا ہے البتہ ان کا بگلد آیتا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک دی ہے یہ اتنا ہی بھرے گا جتنا گبا ہوگے وہ اسلام ہے اسلام مٹا نہیں ہے نہ مٹے گا رف فرماتا ہے جال حق و ذہق الباطل اللہ الباطلہ کانا زہو قار حالہ بس کو مٹا باطل باطل کو مٹنا ہی ہے اب آپ ذرا غور فرمائیے پیارے آئیے دیکھئے رب تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا محبوب پر میرے سرکار کی مقدس صیرت دیکھتے چلئے جب سرکار نے کلمہ کی اشارت کی ہے تو مکہ کے لوگ دشمن ہو گئے مدینہ طیبہ میں لوگ دشمن ہو گئے میرے سرکار یہاں جہاں جاتے تھے لوگ دشمن ہو گئے مقام تائف میں سرکار کے دشمن ہو گئے غزل خندق کے موقع پر سرکار کے دشمن ہیں سرکار کے دشمنوں کی کمی نہیں ہے میرے سرکار نے جب سے اعلان نبوت فرمایا اعلان نبوت سے لے کر کے اور سرکار جب اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت تک دشمنوں کی فہرست متعبرت تک کرو تو بہت کافی تعداد دشمنوں کی پائی جا رہی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے سرکار جب اعلان نبوت کے بعد سے اپنی زندگی دنیا میں گزار رہے تھے تو اس وقت سرکار کے دشمن تھے اور کیا جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تو سرکار کے دشمن نہیں ہیں کل بھی سرکار کے دشمن تھے اور آج بھی سرکار کے دشمن ہیں میں آپ کو صرف یا ذہن دینا چاہتا ہوں قرلا کے مسلمانوں آپ اپنے ذہن کو صاف کر لو آج مسال حد کے بڑے خوگر بنے دکھائی دے رہے ہو آج مذہب اسلام پر نگانے کیسی فرپیاں کستے ہو سنو جو بات بتانا چاہتا ہو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن دو طرح کے ہیں ایک طرح کے دشمن تو وہ ہیں جو سرکار کی تحریک کے مخالف ہیں ان میں سے حضرت عمر بن خطاب ہیں حضرت عبو سفیان ہیں اور ایک دشمن سرکار کے وہ ہیں جیسے عبو جہل ہیں عطبہ شہبہ ہیں علید بن مغیرہ ہیں ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ یہ سرکار کی تحریک کے بھی دشمن ہیں اور سرکار کی جان کے بھی دشمن ہیں اور یہ جماعت صرف سرکار کی تحریک کی دشمنی کر رہی ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو جو جماعت سرکار کی تحریک کی دشمنی نہ سنجی کی بنیاد پر کر رہی ہے انہیں بعد میں راستہ مل جاتا ہے وہ سرات مستقیب پر آگاتے ہیں وہ راست پر آگئے ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھ لیا یہ لوگ کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے بھائرے میں آ جاتے ہیں اور جو لوگ نبی کی گستاخی پر تلیے ہوئے تھے کی تحریک کی بھی دشمنی کر رہے ہیں نشن کی بھی دشمنی کر رہے ہیں اور نبی کے عظمت کے دشمن ہوتے ہوئے جان کی بھی دشمنی کر رہے ہیں تو وہ لوگ کبھی بھی انہیں توبہ کی توفیق نہ ملی ابو جہل بارا جاتا ہے عطمہ شہبہ مارے جاتے ہیں انہیں مغیرہ رسوہ کیا جاتا ہے یہ دو دشمنوں کی جماعت ہے پتا چلا کی دشمنی دو طرح کی ہوتی ہے اگر عظمت نہ جانتے ہوئے دشمنی کی جائے تو ممکن ہے مسالحت ہو جائے اگر عظمت جانتے ہوئے جب دشمنی کی جاتی ہے تو وہ دشمنی پتی جاتی ہے دشمنی ختم نہیں ہوتی ہے ایک بات اور بطرح کر رہا ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا حال صرف سرکار کے مقدس حیات ظاہری ہی تک نہیں تھا کہ دشمن تھے بعد میں نہیں ہیں اب آپ سے میں پوچھتا ہوں اچھا جب سرکار پر قرآن نازل ہو رہا تھا اور کوئی سرکار سے دشمنی کر رہا تھا تو جواب کون دے رہا تھا کس نے جواب دیا ہے آؤ دیکھو یہ نبی کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں میرے سرکار نے جب قوم کو بلایا تھا یا معاشر القریش اے میری قوم آ جاؤ سارے لوگ جمع ہو گئے عرب کا یہ دستور تھا کہ جب وہ کوئی بات لوگوں تک پہنچانا کہتے تھے اجتماعی شکل میں تو اس طرح سے کہکر کے بڑھائیتے تھے سارے لوگ آ جاتے تھے میرے سرکار نے جب فرمایا یا معاشر القریش اے قریش کے لوگ آ جاؤ سارے لوگ اکٹھا ہو گئے سرکار نے فرمایا جانتے ہو میں نے تم لوگوں کو کس لیے جمع کیا ہے لوگوں نے کہا محمد کس لیے جمع کیے ہو آقا فرماتے ہیں قولو لا الہ الا اللہ تفلہو انی رسول اللہ تم سب کے سب کلمہ پہلو فلاح پا جاؤ گے میں اللہ کا رسول ہوں میرے سرکار نے جیسے اعلان کیا بس اعلان کرنا تھا کہ سارے لوگ بھاگنے لگے سارے لوگ تو بھاگے مگر اس میں سرکار کا حقیقی چچا ابو لہب ہے وہ جب سرکار کی بارگاہ سے بھاگا تو اس کے بھاگنے کا انداز عجیب تھا وہ سارے لوگ بھاگے تو خاموشی سے سرکار کا چہرہ دیکھتے ہوئے بھاگے چلے جا رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے ہم محمد آپ کی بات نہیں سنیں گے کوئی کہہ رہا ہے آپ نیا دین پیش کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اندیکھے خدا کی عبادت کرو اس طرح کا جملہ بولتے ہوئے لوگ چلے گئے لیکن جب یہ جانے لگا تو یہ کہتا کیا ہے اے محمد کیا تم نے ہم کو اسی لئے جمع کیا تھا تمہارے لئے ہلاکت ہو ماذا اللہ اتنا جملہ ابو لہب نے کہا تھا سرکار کے سامنے کیا ہم کو آپ نے اسی لئے جمع کیا تھا تمہارے لئے ہلاکت ہو یہ کہہ کر کے وہ جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت جبریل کو قرآن دے کر کے نازل کر دیا جبریل محبوب کی بارگاہ میں جاؤ یہ میرے محبوب کی توہین کر کے جا رہا ہے میرے محبوب کو تکلیف دے کر کے جا رہا ہے حضرت جبریل علیہ السلام تسلیم پوری سورے طبوت یدہ لے کر کے نازل ہو گئے یہ پوری سورے حضرت جبریل علیہ السلام سرکار پر لے کر کے نازل ہو گئے آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو جب قرآن پہ ہو تیسما پارہ اٹھاؤ سورے طبوت یدہ کی تلاوت کرو طبوت یدہ ابی لہب اردو اگر پڑھے ہو تو قرآن میں ترجمہ دیکھ لو آیت کے نیچے لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ طبوت یدہ ابی لہب ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں رب تعالیٰ کے فرمان پر غور کیجئے ابو لہب نے ایک جملہ کہا تھا سرکار کو رب فرماتا ہے طبوت یدہ ابی لہب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں وطبع ٹوٹ گئے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے ایک مرتبہ گستاخی کی ہے ایک مرتبہ کہا ہے اب آقا کریم پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے طبوت یدہ قیامت قیامت تک مسلمان تلابت کرتے رہیں گے اور ہر وقت کہتے رہیں گے طبوت یدہ ابھی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابھی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابھی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں آج جو لوگ کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہئے میں تم سے پوچھتا ہوں اوہ نجد کی بغماشہ علاگو اس طرح کا ذہن فکر رکھنے والا قرآن اٹھا کر کے تلاوت کرو ایک مرتبہ اس نے کہا تھا محمد تمہارے لئے ہلاکت ہو اب قیامت تک محمد کے کلمہ پہنے والوں کو کہنا پڑے گا طبوت یدہ بھی لہب ابھی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابھی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں یہی سے پسا چلا اگر محبوب کو کوئی ایک مرتبہ کچھ کہے گا گستاخی کرتے ہوئے تو اب اس کو قیامت تک نہیں چھوڑا جائے گا ہر دم کہا جائے گا ہر دم کہا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ دورات ہے بہت خوب اللہ و بہت یا رسول اللہ صلح پسند صلح پسند لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں سبحانی صاحب کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے ان کا باپ کی جنت ہے قبر میں ان کے باپ کام آمائیں گے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو نبی کے برماش دشمنوں سے مسالحت کا دھم بھرتے ہو قرآن کی تلاوت کرو دیکھو قرآن کیا کہہا ہے وہ سرکار کا حقیقی چچا ہے اگر حقیقی چچا یہ دشمن کی ہے تو رف سرماتا حتی بات یدہ بی لحاب عبی لحاب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ٹوٹ گیا قیامت تک لوگ اسی تلاوت کرتے رہیں گے اور یہ جو تبلیغ کرنے چلے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو کیا یہ سورة تبت یدہ تلاوت میں ہی کریں گے یہ اس کو پڑھیں گے نہیں مسجد میں تلاوت کر رہے ہیں ابو لحاب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لحاب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لحاب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ابو لحاب کو کیوں کچھ کہ رہے ہو تو تم بول پڑھو گے کہ ابو لحاب نے سرکار کو گالی دی تھی سرکار کی شان میں توہین کی تھی اب ہم اس کو قیامت تک نہیں چھوڑیں گے اب ایک بات اور بتاؤں پیارے یہ چلے ہیں نبی کو دیکھنے کے لیے میرے سرکار پر جب یہ صورت نازل ہوئی اور سرکار نے پڑھ کر کے سنایا ابو لحاب تو سنا وہ تو سوچا جو سوچا اس کی بیوی تھی ام جمیل کچھ سرکار کے ایسے دشمن ہیں جن دشمنوں کا نام تک قرآن نے بیان کر دیا ہے ام جمیل کو پڑھا غصہ آیا ام جمیل سرکار کو ہر دم کوسا کرتی تھی گالیاں دیا کرتی تھی سرکار کو پتا پا جاتی کی اس راستہ سے جائیں گے تو کورا کر کٹ کانٹا اٹھا کر پھینک دیتی تھی تاکی تکلیف ہو رب تعالیٰ نے اسی سور تبت یدہ میں اس کے شوہر کو رد کیا تو اس کو بھی رد کر دیا رب کا فرمان ہوتا ہے پوری سورت پہیے تبت یدہ بی لہب و تبب ماغنانہو مالہو اما کساب سی اصلہ نارن ذات اللہ بیو مراتہو ہم مالتالہتاب اس کی جو روح جو لکڑیوں کا گتھر لے کر کے چلتی ہے کیا کہنے اس کی موت کیسے ہوئی تھی وہ لکڑیوں کا گتھر لے کر کے آ رہی تھی کی پھندہ اچانک گلے میں پھنس گیا اور لکڑیوں کے گتھر کے ساتھ وہ خبیصہ مر گئی امی جمیل ہاتھ میں پتھر لیتی ہے کچھ لوگوں نے پوچھا امی جمیل یہ کیا کرے گی پتھر کہ ماذا اللہ محمد کو ماروں گی اقتدائے اسلام کا دور ہے میرے سرکار حرم شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق سرکار کے بغل میں ہیں آقا کے قدموں میں کھلے ہیں امی جمیل ابو لہد کی بیوی پتھر لے کر کہ حرم میں جاتی ہے ڈھوڑتی ہے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میرے قریب آئی اور مجھ سے پوچھتی ہے اے ابو بکر ابن قحافہ بتاؤ تمہارے ساتھی محمد کہاں آئے ہیں حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں خاموش رہا جب وہ بڑھ بڑھاتی ہوئی باہر نکل گئی تو میں نے آقا سے عرض کیا میرے سرکار یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ امی جمیل آپ کو تلاش رہی ہے میں آپ کے بغلبے ہوں سرکار مجھ سے پوچھ رہی ہو اور آپ کو نہیں دیکھ رہی ہے آقا فرماتے ہیں ابو بکر وہ آنکھیں پھار پھار کر مجھے دیکھنا چاہتی تھی مگر رب کو منظور ہی نہیں ہے کیوں مجھے دیکھ لیں باتو سبحان اللہ حرم شریف میں ام جمیل جب سرکار کو نہ دیکھ سکی تو تم اگر ندوا سے اور دیوبند سے نہ دیکھ سکو تو کوئی تاجب نہیں ہے کیا کہنے اور سرکار کو جس نے دیکھ لیا دیکھ لیا حضرت سحیب روم سے آئے دیکھ لیتے ہیں کلمہ پر کر کے باخلے اسلام ہو گئے حیلال حبث سے آئے سرکار کو دیکھا کلمہ پر لیا حضرت سلمان فارس سے آئے سرکار کو دیکھا کلمہ پر لیا مگر ابو جہل ابو لہب کا گھر بغل میں ہرے وہ نبی کو دیکھ نہ سکے رب کو منظور ہی نہیں ہے انگاز حسینوں کو سکھایا نہیں جاتا اور گستاخ کو محبوب دکھایا نہیں جاتا نارے تکبیل نارے رسائت مسرکِ اعلیٰ حضرت علامہ سبحانی صاحب اچھا ایک بات اور بتاتا چلو جب سرکار اپنی حیاتِ ظاہری سے دنیا میں تھے اور اعلانِ نبوت کے بعد لوگوں نے دشمنی کرنا شروع کی تو جب تک میرے سرکار حیاتِ ظاہری سے دنیا میں تھے تب تک قرآن نازل ہو رہا ہے اور جو جو دشمنی کر رہا ہے اس اس کا محتور جواب قرآن دے رہا ہے کیا کہنے ہیں اب جب قرآن کا نزول ختم ہوا وہی کا سلسلہ ختم ہوا سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے تو کیا سرکار کے دشمن نہیں ہوں گے ہوں گے اب کس کو جواب دینا ہے قرآن جواب دیتا رہا جب تک نازل ہوتا رہا قرآن کی ذمہ داری تھی قرآن جواب دیتا رہا اور اب جب قرآن کے نزول کا سلسلہ بند ہوا محبوب کی شان میں گستاصی ہو رہی ہے تو تعلیق قرآن کو جواب دینا پڑے گا قرآن کے ماننے والے کو جواب دینا پڑے گا یہی وجہ ہے جب میرے سرکار کے شان میں وہی کا سلسلہ ختم ہوا اور سرکار اس دنیا سے تشریف لے گا ایک گستاقی کی گئی تو ابو بکر صدیق نے جواب دیا ہے حضرت عمر فاروق عاظم کے دور میں گستاقی کی گئی تو حضرت عمر ابن خطاب نے جواب دیا ہے حضرت عثمان غنی کے دور میں توہین کی گئی تو حضرت عثمان غنی نے جواب دیا ہے حضرت علی کے دور میں توہین کی گئی تو حضرت علی نے جواب دیا ہے حضرت امام حسن کے دور میں خلفائے بنو اب امیہ کے دور میں توہین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا ہے آپ ہندوستان کی سردوین پر چلے آئیے تمام سلطنتیں بنتی رہی اور آتی رہی جاتی رہی ہندوستان کی سردوین پر بھی جتنے اسلامی سلطنت میں حکمرہ آئے توہین اگر سرکار کی ہو رہی ہے تو سب کے سب جواب دیتے رہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہے ہر دور میں نبی کے دشمنوں کو جواب دیا گیا ہے اگر انہوں نے توہین کی ہے جس کی زیزہ مثال دیکھنا ہو تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھو کیا تہلی ورہ 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 کیا تہلی بہت کلمہ پر رہے ہو کلمہ یہ آپ کس جٹھائی آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گی باتھو مجھے کوئی پرواں نہیں ہے کہ غلام محید دین سبحانی کو جلسہ میں نہیں بلاؤ گئے وہ غلام محید دین سبحانی ہوں کی ایک عبر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے سارا جہاں تو پیاسہ دکھائی دیتا ہے مجھ کو رب پر بھروسہ ہے سب پر بھروسہ نہیں ہے مجھے دشمن تیر کے ساتھ جب ہی مسائحت نہیں کی جاتا کی ہے ایمان حسین نے کربلا کی سوزمین پر اگر بضعملوں سے صلاح نہیں کی ہے تو تم کیسے حسینی ہو جو بضعقیدوں سے صلاح کر رہے ہیں نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالہ مسلکِ علیہ حضر علیمہ سبحانی صاحب کبلا سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ بتا دو تاکہ ایمان آپ کا تعدہ ہو جائے دولت کی بنیاد پر لیندان کن بنیاد پر معاملات کی بنیاد پر اپنے ایمان کا سعودہ کر رہے ہو یو ہی ایمان محفوظ نہیں رہے گا یا دنیا لے لو یا ایمان لے لو یہی تو یزیدیوں کا اور ایمان حسین کا اختلاف تھا وہ دنیا کا بھوت ان پر ایسا سرار تھا کہ نوازِ رسول کا احترام نہ سوچ سکے دنیا خرید لیا دین پر بات کر دیا آج عزمتِ رسول نہیں سمج پا رہے ہو اور عزمتِ رسول کا سعودہ دنیا داروں سے کر کے مکمری کے شکار ہو جا رہے ہو سنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی ایک بظاہر قلبہ پڑھنے والا دونوں پہنچ گئے جھگا ہو گیا تھا کھیت میں پانی لے جانے کے تعلق سے شرکار نے سنا دونوں کی باتوں کو فیصلہ فرما دیا یہودی کے حق میں اس لئے کہ حق اسی کا ہوتا تھا تو یہ شروع سے مذہبِ اسلام کا قانون ہے کہ اگر حق اور قانون کی بات آئے انصاف کا معاملہ تو ذات پات نہیں دیکھا جائے گا اور آج ہندوستان میں کیسے لوگ ہیں اگر ذات پات کا معاملہ ہی بھارت کی سرزمین پر دیکھا گیا تھا تو جب ہم نو سو اکٹھاسی برس تک ہندوستان پر شاہنشاہیت قائم کر کے حکمرہ تھے اور ہماری تلواریں گنگ و جمن کے کنارے سے لے کر کے طببت کی وادی تک چمکی تھی تو تم سرمہ بنانے کے لئے بھی نہ بچتے لیکن یہ ہماری رواداری ہے یہ ہمارا کارنامہ ہے یہ ہمارے مذہب اسلام کا دستور اور قانون ہے کہ انصاف سب کو دیکھا دیا جائے گا انصاف میں ذات پات نہیں دیکھا جاتا ہے یہ تمہوں کی انصاف ہمارے ہاتھ میں ہے مسجد ہماری شہید کر رہے ہو انصاف ہمارے ہاتھ میں ہے قرآن کے ہمارے حملہ کر رہے ہو انصاف ہمارے ساتھ ہے حقوق کی تعمالی ہمارے کر رہے ہو پیارے اگر ہم نے یہ سوچا ہوتا تو بتاؤ تمہارا حال کیا ہوتا میرے سرکار نے فوراں ذہن دے دیا تھا نہیں نہیں اسلام کا قانون یہ رہے گا قیامت تا کہ انصاف میں ذات پات نہیں دیکھا جائے گا جس کا حق ہوتا ہے اس کے لئے انصاف کیا جائے گا میں آج ایسی بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ تقریر سن کر نہیں تقریر پہ کر کے جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے بہت خوبصور حیالہ غلط ہو تو نوٹ کر لو جو چور کی صدا ہو ہماری سنو جو بات بتانے جا رہا ہوں حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ دونوں پہنچ گئے منافق جو بظاہی کلبہ پڑھتا تھا اس نے کہا سنو چلو ہم چلتے ہیں عمر ابن خطاب کے پاس تو اسے حودی کو تاجب ہوا اس نے کہا تاجب ہے کہ تم نبی کا کلبہ پڑھتے ہو اور اپنے نبی کا انصاف نہیں مانتے کہا چلو عمر ابن خطاب کے پاس دونوں حضرت عمر ابن خطاب کے پاس پہنچے اور جب دونوں سرکار کے غلام کے پاس پہنچے اور بات بتائی تو یہودی نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ عمر ابن خطاب آپ جس نبی کا کلبہ پڑھتے ہو نبی نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے منافق سے پوچھا جو بظاہر کلبہ پڑھتا تھا کیوں کہا ہاں سرکار نے تو یہ نہیں کہ حق میں فیصلہ دیا ہے کہا ٹھیک پھر یہاں کہا ہے کہا آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں کہا ٹھیک میں فیصلہ کیے دیتا ہوں گھر کے اندر گئے تلوار اٹھائی سزا میں بولند تیا گردن مار دیا یہودی کا اپنے لگات نے فرمایا تو مت کا حضرت عمر فاروق آزم کے دروازے پر بظاہر کلبہ پڑھنے والے کی لاش طلق رہی ہے اعلان ہوا کہ عمر ابن خطاب نے مار دیا کلبہ پڑھنے والے مسلمان کو سرکار کو اطلاع ملی یہاں کا ارشاد فرماتے ہیں عمر مومن کو قتل نہیں کریں گے میرے سرکار کا فرمان سنو علم غیب یہی سے میرے آقا کا ثابت ہوا لوگوں نے ارز گیا یا رسول اللہ عمر نے مسلمان کو مار دیا آقا فرماتے ہیں عمر مومن کو قتل نہیں کریں گے جب سرکار حضرت عمر کے گھر پہنچے جائزہ لینے کے لیے تو میرے آقا پر وہی نازل ہو گئی رب نے قرآن نازل فرما دیا محبوب جو تمہارا فیصلہ نہ مانے وہ مومن ہی نہیں اب دیکھئے آپ ذرا فیصلہ لیجئے سرکار کے فیصلے کا انکار کر دیا تھا مانا نہیں تو اس کی گردن حضرت عمر فاروق آدم نے مار دی اور قرآن نے اعلان کر دیا کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے وہ مومن نہیں ہے اب آپ اپنے دل میں غور کر کے دیکھئے کہ نبی کا فیصلہ ہے نبی فرماتے ہیں بہت دھیان سے اس بات کو سنیے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے مومن نہیں ہے اب آپ جب رات میں سو تو سوچو کہ کتنے سرکار کے فرمانوں کو آپ نہیں مان رہے ہو اور دعویٰ کرتے ہو ہم مومن ہیں کتنے فرمانوں کو آپ نے جھٹلایا سنو کتنے فرمانوں کو آپ جھٹلا رہے ہو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشاعت فرماتے ہیں ایجاکم و ایجاہم و لا ادلونکم و لا افتلونکم و لا تواکلوہم و لا تشاربوہم و لا تلوہم و لا تلوہم و لا تلوہم و لا تجایسوہم و لا تناکہوہم اس حدیث کا ترگمہ سنا حدیث شریف کو سنا ایجاکم و ایجاہم یہ مسلم شریف میں سرکار کی حدیث ہے اور مسلم شریف کتاب بخاری شریف سے بھی بعض وجوہ میں محدثین فرماتے ہیں کیا فضل آئے وہ مسلم شریف ہے اس میں سرکار کی حدیث ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا نہ کوئی دوبندی نہ کوئی غیر مقلید نہ کوئی نہیں انکار کر سکتا یہ نبی کا فرمان نہیں ہے مسلم شریف میں ہے آقا فرماتے ہو ایجاکم و ایجاہم و لا ادلونکم و لا افتنونکم بدعقیبوں سے دور رہو ان کو اپنے سے دور رکھو ایسا نہ ہو ان کو گمراہ کر دیں اور فتنوں میں ڈال دیں کیا کہنے ذرا غور فرمائیے مولانا علیاء صاحب فتنوں میں ڈال دیں یہ فتنے میں تو ڈال ہی دیتے ہیں ان کے قریب جب ہوتے ہو سرکار فرماتے ہیں ان سے دور رہو ان کو اپنے سے دور رکھو ایسا نہ ہو یہ تمہیں گمراہ کر دیں اور فتنوں میں ڈال دیں اور کیا آقا فرماتے ہیں و لا سلو ماہم ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو تو کیا کوئی ہندو نماز پڑھتا ہے جس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے نبی نے منع فرمایا ہے بتائیے چلا کی کچھ بد عقیدہ ہوں گے جو نماز پڑھیں گے مگر عقیدہ ان کا صحیح نہیں ہوگا نبی روک رہے ہیں و لا سلو ماہم ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو بڑا سادہ ذہن رکھتے ہیں نماز چاہیں جس کے پہلے پیچھے پہلے نماز ہے تو ہے نماز اللہ رب العالمین چاہیں جس کے پیچھے پیسے نماز پڑھ لوگے چاہیں جس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے امام حسین نے اپنے جوان بیٹے کو مجدانِ قربان کیا تھا چاہیں جیسے کہ پیچھے پیسے نماز پڑھ لوگے نبی منا فرماتے ہیں و لا سلو ماہم بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ نماز نہ پڑھو و لا سلو علیہم اور بد عقیدہ لوگوں پر نماز جنازہ نہ پڑھو قبرستان میں سینٹ جی جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہو حضرت السلام علیکم جا رہا ہوں ذرا ایک سیٹھ مر گیا اس کو مٹی بے نماز اللہ رب العالمین غور کرو نبی کے فرمان پر یہ سرکار فرما رہے ہیں سرکار یہ کسی اولوی مولوی کا جملہ نہیں ہے کہ جو آپ کہہ دو کہ مولوی صاحب ایسے ہیں اولوی صاحب ایسے ہیں فلس صاحب ایسے آئیں یہ اس لئے کھری کھری باتیں عرض کر رہا ہوتے نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ یوں فریاد ہم کرتے نہ کھلتے رازے سربستاؤ نہ یوں رسواجہ ہوتی سنو نبی کا فرمان میں آقا فرماتے ہیں وَلَا سَلُّو مَا وَمُ اور بدعقیدہ لوگوں پر نماز جنازہ نہ پڑھو تو کیا کوئی ہندو پر آپ جنازہ پڑھنے گاتے ہیں ماذا اللہ جو سرکار روک رہے ہیں پتا چلا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بضاہی مسلمان ہوں گے مگر حقیقت میں وہ بدعقیدہ ہیں سرکار روک رہے ہیں آقا فرماتے ہیں وَلَا تُجَالِسُوہُمْ ان کے قریب بیٹھونا وَلَا تُعَقْلُوہُمْ انہیں کھلاؤنا وَلَا تُشَارِبُوہُمْ نہ ان کے وہاں پیو نہ پیلاؤ سرکار فرماتے ہیں وَلَا تُعَقْلُوہُمْ اور نہ ان سے بیاہ شادی کرو اور آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ نے کتنے فرمان کو نبی کے بدلا اس نے صرف ایک انصاف کو نہیں مانا تھا تو قرآن اعلان کر رہا ہے تم مومن نہیں ہے اور آپ کتنی باتوں کا انکار کر رہے ہو یا اپنے دل میں قسالت محسوس کرتے ہوئے بدعملی کے شکار کر رہے ہو اُسا کی قسم سن لو اے بادات کے تعلق سے چیزیں ترکھو جائیں تو ان سے بدعملی کہا جاتا ہے اور عظمت رسول کے تعلق سے کوئی حرف پیدا ہو جائے تو ان سے بدعقیدہ بھی کہا جاتا ہے عبادات تو معاف ہو سکتی ہے توبہ کرو اور رب کی بارگاہ میں معافی ماں وہ حقوق ادا کردو گنجائش نکل سکتی ہے نبی کی شان میں توہین ہوئی تو معاف نہیں کیا جاؤ گے نارے تقدیر نارے ارسالت جشن شہید آزم سیٹ جی بہت رہے ہیں ارے سیٹ صاحب آپ کے سمانی صاحب تقریر کرنے آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ کو علم غیب ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کوئی بغیب نہیں ہے حرام خور اینسی کی زبان کہت لی جا تُو برماش کی فاروقی دور میں کہتے ہیں یہ تجھے شام نہیں آتی ہے دجائے بتاؤ شہاوہ کی زندگی کو کہ جس شہاوہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا چان نبی کی ذات پر تبھی کسی طرح کا کوئی اطراز کیا کبھی انہوں نے علم غیب کے تعلق سے بحث کیا کبھی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ نہیں دے سکتے آپ وہ نہیں دے سکتے آپ یہ نہیں کر سکتے اور جس نے کہہ دیا وہ منافق ہو گیا اور جو نہیں کہو وہی صحابی رہے جو دل و جان سے نبی پر قربان ہے وہی صحابی رہے تم کلمہ پڑھ کر کے اور نبی کی ذات کو اطراز کر رہے ہو ملوم ہو رہا ہے ماذا اللہ کی گان کے چودھری ہیں کی جو چاہو کہتے چلے جاؤ نبی کی بارگاہ کے عدب کو دیکھو سنو قرآن سے حوالہ لو اٹھاؤ قرآن تلاوت کرو نبی کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوتے تھے اور عرض کرتے تھے رائنہ یا رسول اللہ سرکار ہماری رعایت فرمائیے عربی کا ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں رائنہ اس کا ترجمہ ترانسلیشن اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کیجئے تو مسلمان جب سرکار کی بارگاہ میں جاتے کچھ میرے آقا ارشاد فرماتے اگر ان کی سمجھ میں بات نہ آتی یا نہ سن پاتے سرکار کی بات کو تو عرض کرتے تھے رائنہ یا رسول اللہ سرکار رعایت فرمائیے پھر دوبارہ فرما دیجئے یہودی لوگ اس کو دبا کر کے بولنے لگے رائنہ اور جب دبا کر کے بولیں گے تو معنی بدل جائے گا مسلمان کو مطلب لیتے تھے کہ ہماری رعایت کیجئے اور یہ مطلب لے لے لگے ہمارے چرواہا اور آقاس میں ماز اللہ یہ کہہ کر کے ہستے تھے وہ یہودی کسی دوسرے کو دیکھتا تو کہتا ہے اے فلا رائنہ اے فلا رائنہ سرکار کو نہیں وہ ایسا کہتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو کہ کر کے مزاق کرتے تھے اور مراب لیتے تھے توہین کرنا سرکار کو صحابیوں نے سنا آقا کی بارگاہ میں شکایت ارس کی یا رسول اللہ یہ سب اس طرح سے کہہ رہے ہیں آقا کی طرف سے خاموشی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عدد دیکھو صحابی نہیں توہین کا حفظ کہہ رہے ہیں کافر کہہ رہے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رب تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی لا تقولو رائنہ وقول امذرنا سبحان اللہ اے ایمان والو سنو محبوب کی بارگاہ میں اب رائنہ نہ کہو امذر نہ کہو سبحان اللہ کیا رائنہ نہ کہو کہ جب تم رائنہ کہتے ہو تو یہ بھی رائنہ کہتے کہ آپس میں ہسا کرتے ہیں اب تم رائنہ کہنا چھوڑ داؤ یا رائنہ کہیں گے تم سے سزا ملے گی تم نبی کی بارگاہ میں انذرنا کہا کرو کچھ ہر ہے نہ ہو تو یارز کیا کرو یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کیجئے یا رسول اللہ ہماری طرف توجہ فرمایگی یا رسول اللہ ہم پر نظر کرن کیجئے اے ایمان والو تم اب نبی کی بارگاہ میں رائنہ نہ کہنا بلکہ جب جب اپنی حاجت تیش کرنا تو انذرنا کے لفظ سے تیش کرنا پابندی ایمان والوں کو لگا دی گئی کو پابندی لگائی جاتی مگر مومنوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے تو وہ تو گستاخ مردود ہیں ہی بے لگامو تو جو کچھ شاہیں گے بکیں گے کہیں گے ان کے لئے سزا تو مقایل ہی ہے مطلب یہ ہے میرے مومن بندو تم نہ کبھی شیطان کے اس مسئلے میں آجانا اور تمہاری زبان سے نکل جائے وہ تو کافر ہیں ان کے لئے تو دربناک عذاب ہے عذاب دیا جائے گا ان کو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا صحابہ نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم کو کیا روکا جا رہا ہے ہم تو رائنہ سے مراد توہین لیتے نہیں آپ غور کرو رائنہ اور انظرنہ یہ دونوں لفظ ہے ایک آدمی کل کاغذ میں لکھے کہ چاہ سر ماتے ہیں علماء دیوبند کی نبی کو رائنہ کہنا جائز ہے کی نہیں اور انظرنہ کہنا جائز ہے کی نہیں اور دونوں لفظ کا لغوی اور اسطلاحی معنی کیا ہے میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر صحیح صحیح دیوبندی مولوی نے بتا دی جہاں تو یہیں پردے بندیوں کے عقیدے کا جنازہ نکل جاتا ہے کیا کہہ رہے ہیں بہت خود بہت خود تم کیسے سرکار کو کہہ گئے کہ محمد مرکر کے مٹی میں ملنے والے ہیں تم کیسے اپنی زبان سے کہہ جاتے ہو کیوں ان کو علم غیب کہا معلوم تھا خدا کی قسم جس کی زبان سے یہ لفظ سن لو وہ کہے کہ محمد کو کہا علم غیب معلوم تھا یہ منافق ہے حرام خور ہے جہاں نبی ہے اس کا کم تعلق جنب سے نہیں ہے میں شک کہہ کہنے بہت خود جب رب کو یہ منظور نہیں ہے کہ میری بارگاہ میں کوئی میرے محبوب کو رائع نہ کہے تو یہ گستاخیاں کیسے رب برداشت فرمائے گا نہیں رب تعالیٰ صدا دے گا صدا اور سنو پیارے رب کی تو ہیل کوئی کرتا ہے تو رب رحیم ہے کریم ہے رب بھیل دے دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے لیکن رب کے محبوب کی جب توہین ہوتی ہے تو محبوب کی توہین کرنے والا چھوڑا نہیں جاتا بتاؤں کیسے نمرود میں ست درہ سو برس خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے بیٹھا رہا مگر دھیم اس کوٹ دی گئی تھی جیسے اسی نمرود میں اللہ کے پیغمبر اللہ کے محبوب حضرت ابراہیم سے بغاوت کی اللہ نے لگے مچھر سے اس کو مروا دیا یہی سران ہے خدا بن بیٹھا تھا لیکن جیسے حضرت موسیٰ اللہ کے محبوب پیغمبر سے بغاوت کی اور توہین کی اللہ تعالیٰ نے فوراں گرفت میں لے لیا محبوب کا گستاخ چھوڑا نہیں جاتا ہے آپ ذرا ان باتوں پر غور کر کے اپنے ایمان و عقیدہ کا فیصلہ کیجئے اور حوالہ لیجئے درود پاک پڑھئے اللہ اللہ تعالیٰ سیدہ مولانا محمد مادلی الجنب والکرم وعلا علیہ مبارک و صلیم 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 علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تشریف فرما ہیں آپ کے شہزادے آلی وقار کا وصال شریف ہو گیا سرکار کے شہزادے کا وصال ہونا تھا کہ میرے آقا کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں ایک خاتون حاضر ہی ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں سرکار فرماتے ہیں میں بھی تو بشر ہوں آقا کے شہزادے کا وصال ہوا برشریف تقاضے کے مطابق محبت جو شمارتی ہے سرکار کے آنکھوں سے آنسو لکلائے آقا کریم بیٹھے ہوئے ہیں تب تک ایک دشمن سرکار کا آ گیا اس کا نام آس ابن وائل وہ پہنچا اس نے کہا محمد کہا کہ تمہارے اوپر تو بہت بڑی مصیبت آ گئی سرکار نے فرمایا نہیں کہا تم تو نسل بریدہ ہو گئے ماذا اللہ ابتر ہو گئے سرکار نے دیکھا آقا کو تکلیف ہو گئی آج اگر کوئی کسی کے پاس اولاد نہ ہو اور وہ کہہ دے کہ تم نسل بریدہ ہو تو تکلیف ہو جاتی ہے انسان کی یہ فطرت ہے ہمارے گونڈا اور بستی کی زبان میں اس کو کہتے ہیں نربن سیہا کسی آدمی کو کہتے ہیں نربن سیہا تو وہ برداشت کرتا ہے گا حالانکہ اس کے اولادیں نہیں ہیں مگر اس کی تاہین ہو جائیں وہ برداشت نہیں کرتا رہا ہے میرے سرکار کو اس مردود میں آبتر کہا محمد تمہاری نسل تو ختم ہو گئی ماذا اللہ میرے آقا کو تکلیف ہو گئی سرکار تشریف فرما ہے تب تک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پوری سورہ کوسر دے کر ناغل فرما دیا اِنَّا آتَيْنَا کَالْقَوْسَر فَسَلِّلِ وَدِّكَا وَنْهَر اِنَّا شَانِعَا كَهُوَ الْعَبْتَار اللہ انشاء فرماتا ہے اے حبود تمہارا ایک شہدادہ کیا گیا ہے غم نہ کرو ہم نے تو تمہیں بے شمار خوبی آتا فرمائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دولت کے جانے پر غم نہ کرو اِنَّا آتَيْنَا کَالْقَوْسَر ہم نے تمہیں بے شمار خوبی آتا فرمائی ہے اسے گنی آف پر ہم کہتے ہیں پیارے کہ جب رب اپنے محبوب کی خوبیوں کو شمار میں نہیں لا رہا ہے تو تم کون شمار میں لانے والے ہوتے ہو رب فرما کا ہے محبوب میں نے بے شمار خوبی آتا فرمائی ہے رب شمار نہیں دے رہا ہے تم جنتی کرنے والے کون ہوتے ہو اسی لیے تو آلہ حضرت عزیل برکت فرماتے ہیں کہ تم نبی کے ذکر کو مکانا چاہتا ہے نحی مکے گا نبی کا تذکرہ نہیں مکے گا نبی کا نام نہیں مکے گا نبی کا کام نہیں مکے گا نبی کی تحریک نہیں مکے گی خدا کی قسم ہر آنے والے دن نے زیادہ سے زیادہ آتا کی تاریخیں ہوتی رہے گی اسی لیے آلہ حضرت عزیل برکت فرماتے ہیں کہ نٹ جائیں گے آدھا تیرے نمتا ہے نمتے گا کبھی چرچا تیرا نمتا ہے نمتے گا کبھی چرچا تیرا خاک ہو جائے ادھو جل کرنگر ہم تو رضا دم جب تک دم ہے ذکروں کا سناتے جائیں گے محبوب ہم لے تمہیں بے شمار خون بیا عطا فرمائیں تو کوئی شمار ملا پائے گا سرکار کی تاریخ کو یہ ایک جملہ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہا ہم نبی کو نہیں مانتے ہیں نماز ہم پڑھتے ہیں روزہ ہم رکھتے ہیں قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں زکاة ہم دیتے ہیں ہم کہاں نبی کو نہیں مانتے تو نماز پڑھنا عبادت کرنا یہ نبی کو ماننا ہوا دیوبندی تبلیگی جماعت کی حقیقت بینقاب کرنے والی بہترین اردو کتابیں یہ ہیں خوابوں کی بارات جال حق تبلیگی جماعت حقائق و معلومات کے اجالے میں اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں یہ کتابیں دستیاب ہیں تبلیگی جماعت حدیث کی روشنی میں تمہید ایمان تبلیگی جماعت کا فریب بد مذہبوں سے رشتے جان ایمان دیوبندی تبلیگی جماعت کی اصلیت ظاہر کرنے والی لا جواب کیسٹیں یہ ہیں زلزلہ تبلیگی جماعت کا آپریشن باطل کی پہچان کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک وطن کے غطار کون تبلیگی جماعت کا بھیانک چہرہ جنتی کون عقائد باطلہ ان تمام کیسٹوں اور کتابوں کے لیے مکتبہ رضا چھپیس کام بے کر اسٹریٹ بمبی نمبر تین سے رابطہ کریں بہت سخت جملہ ہے سوچو نماز پڑھ لینا روزہ رکھ لینا حج کر لینا زکاة دے دینا یہ نبی کو ماننا ہوا ہے یہ تو آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں یہ تو خدا کی عبادت کرتے ہیں جو نبی نے فرما دیا کہ خدا کی عبادت کرو آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں نبی کا ماننا کہا ہوا نبی کو ماننا یہ ہے جملے پر غور کیجئے گا سارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں رب کا حکم ہے سرکار نے سنا دیا نماز پہو سب پڑھ رہے ہیں روزہ رکھو سب رکھ رہے ہیں زکاة دو جن پر زکاة فرض ہے وہ دے رہے ہیں حج کرو جن پر حج فرض ہے وہ حج کر رہے ہیں لیکن میرے سرکار مدینہ طیبہ میں عضو فرما رہے ہیں سرکار عضو فرما رہے ہیں اور وہاں ابن مسعود ایک صحابی ہیں جو پہلے ایمان نہیں لائے تھے مکہ کے کافروں نے بھیجا عوروہ کو کہ عوروہ جاؤ دیکھاؤ مدینہ میں محمد کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہو گئی ہے اور ان کا حال کیا ہے تو حضرت عوروہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں آیا مدینہ میں تو محمد عضو کر رہے تھے ماننا دیکھو سرکار کو یہ نماز پہ کر کے دعویٰ کر رہے ہیں حرام اور لوگ کیوں ہم نبی کو مانتے ہیں اسنا بھوکہ دے رہے ہیں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نبی کو نہیں مانتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنا نبی کو ماننا ہوا تو منافتین بھی تو قرآن کی تلاوت کرتے تھے سنو نبی کا ماننا دیکھو اور نبی عضو فرما رہے ہیں اور وہاں ابن مسعود آئے کہتے ہیں میں اپنی سواری سے اترا اور میں دیکھنے لگا لوگ مجھ کو دیکھنے لگے محمد عضو کر رہے ہیں لیکن ان کے عضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا ہے ان کے عضو کا پانی ان کے صحابہ اپنے ہاتھوں میں روک لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر ملتے ہیں اور جس کو پانی نہیں ملتا ہے محمد جب زمین پر تھوکتے ہیں تو ان کے زمین پر تھوکو گرنے نہیں دیتے ہیں بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہ اپنے چہروں پر مل لیا گیا اور وہاں ابن مسعود نے کہا تھا مکہ کے کافروں سنو سنو محمد سے کامیاب نہیں ہو سکتے ان کے مامنے والوں کا جگہ عقیدہ ہے کہ ان کے جسم سے لگا ہوا پانی زنین پر نہیں گرنے دے رہے ہیں تو ان کے از خون کو زنین پر کسے گرنے دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہہ رہے بہت سب سب یا رسول اللہ زندہ بہت سبحان اللہ یہ قرآن میں آیا ہے کہ سرکار جب وضو کریں تو ان کے پانی کو ہاتھ میں روک لو جا نبی نے فرمایا تھا کہ جب میں تھوکوں تو میرے تھوک اپنے ہاتھ میں روک کر کے چہرے پر ملو نبی نے نہیں فرمایا نہ قرآن نے یہ حکم دیا مگر یہ صحابہ کا نبی کو ماننا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماننا اسے کہتے ہیں سبحان اللہ ببلیس چھے کروڑ برس عبادت کیا تھا کئے کروڑ برس اس کا سجدہ زمین پر بشایا جائے تو زمین کم پڑ جائے گی اللہ حافظ اور اسی ہزار سال تک وہ جنت کا خزانچی رہا مولانا فاروق صاحب نے کل کہا تھا کل ہی تو آپ نے کہا تھا کہ ذرا خزانچی کی وضاحت کر دیجئے میں نے کہا میں دوسری تقییر میں کروں گا اب آج بات آگئی تو سن لو جنت کا خزانچی رہا بتائیے ابلیس جنت کا خزانچی پہلے تھا اس کو یہ مان رہے ہیں اور اگر نبی کو کہ دیا جائے کہ نبی ہی جنت دیں گے تو اس کو انکار کر رہے ہیں کیا کہنے ہیں جن کے صدقے میں جنت بنائی گئی سن چودہ ہزار برس تک ورش کا تواف کرتا رہا کتنا بڑا عبید و زاہد ہے عبادت کی کمی ہے اس لپس نبی کو نہیں مانا ساری عبادت میں اوپر مار دی گئی حضرت آدم کو مانا نہیں ساری عبادت میں اوپر ماری گئی کی نہیں تو عبادت اور ہے نبی کو ماننا اور ہے عبادت میں کرو اگر عظمت رسول سینے میں ہے تو وہی عبادت مقبول ہے اور عظمت رسول سینے میں نہیں ہے تو یہ عبادت تمہاری فضول ہے وہ عبادت عبادت کا ہی ہے وہ اسی عبادت تمہارے موں پر مار دی جائے گی یا نبی کو ماننا نہیں ہوا کیا کہنے سبحان اللہ نبی کو مانتے ہیں بڑا بھائیات جملہ کہ کر کے گزر جائے کرتے ہیں یہ قوم بھی تسلیم کر لیتی ہے ماذا اللہ کچھ پڑھتے اورتے تو ہو نہیں کہ تاریخ کا مطالعہ کرو آج ان کی عبادت دیکھ کر مسجد کہیں ہم لوگ اتنی بڑی مسجد بنا ڈالے ہم لوگ کافی ہیں یہی تو ذہن ہوتا ہے آپ بھی سوچنے لگتے ہیں اتا بڑا سیٹھت پانچ لاکھ روپیہ دے دیا اس مسجد میں وہ بن رہی ہے اس کو ہم سلام کر لیں تو سبحانی صاحب ڈانچتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے آپ سوچ رہے ہو اور قرآن کہہ رہا ہے اس سوچ پر پاونڈی لگاؤ ہوا مسلمان نہیں ہے یہ تو مسجدیں بنا رہے ہیں ان کے دادا پرکھا نے مسجد بنائی تھی سرکار نے اس کو پھکوا دیا تھا قرآن مطالعہ کرو اٹھاؤ قرآن مسجد زرار کو جب دشمنوں نے تعمیر کی تھی اور کہا تھا اے محمد آپ نے ہم کو اپنی مسجد سے تو نکال دیا ہے چلیے ہم نے علاق سے مسجد بنا لی ہے آپ برکت کے لیے نماز پر دیجئے رب کا فرمان جاری ہوا محبوب وہ تقواتہ مسجد نہیں ہے وہ برکت کے لیے مسجد نہیں ہے وہ فتنے کے لیے مسجد ہے مرد اس کا نار رب نے اعلان کیا وہ ہے مسجد زرار کیا قرآن میں ہے زرار کا لفظ آیا ہے لقصان دینے والی مسجد نبی نے دو صحابی کو بھیجا جاؤ جلا دوست کو کیا کہنے ہیں سرکار نے جلا دیا سرکار نے پھکوایا اب ذرا ان کی بدماشی دیکھئے نجدیوں کی اسی وجہ تو میں کہا کرتا ہوں کی حرام خور اولاد ہے امریکہ کی کیا کہنے ہیں بہت ہو سرکار نے مدینہ طیبہ میں جس جگہ مسجد زرار کو جلایا تھا یا مردود حکومت سعودی میں اسی جگہ پر مسجد تعمیر کر کے اس کا نام مسجد نور رکھا ہے پوچھو حاجی لوگ سے جائیں زیارت کرنے جاتے ہیں مسجد نور دیکھنے کے لیے کادم نے ہم سے کانویا مردود کہیں کہا اس کو ہم دیکھنے جائیں گے جس جگہ پر سرکار نے چلوا دیا تھا مسجد کو تم کو کس نے حق دیا کہ وہاں مسجد بناو اب رہا کا لشکر جہاں ہلاک ہوا تھا وہاں کسی حاجی کو تہرنے کی اجازت نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں مردود جو کعبت اللہ کو گرانے آ رہا تھا اس کا لشکر جہاں ہلاک ہوا وہاں تہرنے کی اجازت پہی بھی جا رہی ہے اور جو رسول اللہ کے باغی تھے رسول اللہ کے دشمن تھے اور رسول نے جس مسجد کو جلوا دیا تھا وہاں تجھ کو کس نے اجازت دے دی ہے کہ تم مسجد تعمیر کریں کیا کہنے ہیں باکھو کعبت اللہ کا دشمن مارا جائے تو وہاں تھیرنے کی اجازت پہی ہے اور رسول اللہ کا دشمن مارا جائے تو وہاں تھیرنے کی اجازت دے رہے ہو وہاں نماز پاہا رہے ہو میٹھا میٹھا تھو کھڑوا کروا گپ نہ تم صد میں ہمیں دیتے نہ ان خریاد ہم کرتے نہ کھلتے رازے سربستانہ یہ رسوائیہ ہوتی کھولا کے مسلمانوں یاد کر لو سرکار ہی ہر مقام اور مور تک کام آنے والے ہیں اپنے نبی کی توہیل کیسے برداشت کرتے ہو خدا کی قسم آج موت آ جائے سو جائے تو ساری جائے دار تمہاری آنے والی نسل قبضہ کر لے گی تمہاری قبر کی مکتن بہ جائے گی کوئی بچانے کے لیے نہیں جائے گا مدر قبر میں کام آ رہے ہیں تو رسول اللہ آ رہے ہیں تمہاری قبر میں کام آنے والا میں ہوں اللہ کے فرشتے حاضر ہیں اور سوال کر رہے ہیں سوال کا جواب دے رہے ہو خدا کی قسم دونوں سوالوں کا جواب دے دوڑ گے تیسرے کا جواب دوگے تب تم کامیاب ہوگے وہ تیسرہ تمہاری قبر میں کام ہوگا وہ کس کی جنبہ نمائی ہوگی وہ کس کے جنبوں کی تابانی ہوگی وہ کس کے جنبوں کی روشنی ہوگی تو آپ ذرا سمدھو عقید اور ایمان کی روشنی میں یہ بھردے لونوں جد قبر میں رکھا جاتا ہے وہ قبر میں اس کے آقا کا جلوہ دکھائی دیتا ہے وہ اپنے نبی کے جلوے کا نظارہ کرتا ہے حضرت عظیم ورکت کسی لیے فرماتے ہیں حضرت عظیم ورکت کسی لیے فرماتے ہیں جب تلات رسول اللہ کی جلو سرما ہوگی جب تلات رسول اللہ کی اس نبی کا کلمہ پہ رہے ہو جو ایسی عظمت ہے کہ مالک ہے خدا کی عطا سے جن کا نام لے لو تو بیرا پار ہو جائے گا تک والے کیسا ذہن دیا تھا کہ قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دے آپ سرا عقیدے کی روشنی میں سمجھو یہ محرق کلاتیا کیوں دھو رہا جاتا ہے بہت کھل کر کے میں قرآن والوات کے سامنے بیان دے دیتا ہوں والوہ بیٹھیں یہ سب عالموں کی جماعت ہے ان سے فتوہ پوچھو کیا یزید اور یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں سرکار کے شان میں توہین کی تھی نا قرآن کا انکار کیا تھا نہیں رسول اللہ کا انکار کیا تھا نہیں کلمہ پہنا چھوڑا تھا نہیں نماز نماز بھی ہو کربلا میں پہ رہے تھے ازان ازان بھی دے رہے تھے پھر ماں نے حسین نے جنگ کی جب وہ نماز پہ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس میں حافظِ قرآن ہیں عمر بن سعب حضرتِ سعب کا لڑکا جو حضرتِ سعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرِ مبشرہ کے صحابی ہیں جنہوں نے کوفہ کو بسایا ہے جن کے تعلق سے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ صاحب میرے ماں باپ تم پر قربان تم تیر شلا ہو انہیں اللہ کا عمر ہے کربلا کے میدان میں یہ سب بہت بڑے لوگ ہیں اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ نہ کیا ہوتے تو یہ بڑے بڑے تابعی کہلاتے ان کا نام عدم حسلام سے لیا جاتا لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا فرمان حسین کی جنگ کیا ہوئی تھی جس یزید کو یہ لوگ امیر المومنین مان رہے تھے اس یزید پر یہ بات تھی کہ وہ کبھی نماز پہتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے بہت غور سے سنیے گا اس یزید کے تعلق سے تھا کہ وہ سیر و شکار کا خونگر ہے یعنی اس کی عادت پڑ گئی ہے سیر کرتا ہے شکار کھیلتا ہے شکار کھیلتا ہے